موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دماغ تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے جو ہے ایک رشتہ وہ لے کر آیا ہوں رشتہ کو بتانے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے انابیا بی بی انابیا جو ہیں ان کی عمر ہے انتالیس برس ترٹی نائن ہیئر اور یہ ایک خوبصورت ہے لڑکی ہیں خاتون ہیں اور جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طلاق کی آفتہ خاتون بھی ہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے طلاق کو تین سال کا عرصہ جو ہے تقریباً ہو گیا ہے اور انابیا جو ہیں پچھلے تین سال سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں گجرات سٹی میں گجرات جو کہ صبح پنجاب کا سٹی ہے وہاں پر یہ رہتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ والی صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے والدہ جو ہیں وہ جو ہیں ابھی جو ہیں حیات ہیں اور جو ہیں یہ چار بہن بھائی ہیں تمام شادی شدہ ہیں تو انابیا جو ہیں یہ پڑی لکھی ہیں ان کی تعلیم جو ہے بی اے ہے یعنی کہ گریجوئیٹ انہوں نے جو ہے گریجوئیشن کی ہوئی ہے مکمل گریجوئیٹ ہیں یہ اور جو ہیں ان کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ دو انچ ہے یعنی کہ اچھی خاصی ہائٹ ہے خوبصورت ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی ان کے پہلے شہر کے پاس رہتی ہے تو ہے اس لئے کے علاوہ جو ہے ان کی جو کاسٹ ہے انابیا جو ہیں یہ ارائی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر پینتالیس سال تک ہو اور وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو اس فیملی سے وہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں شادی کے لیے تو انابیا جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پرائیوٹ گرلز ہائی سکول میں جو ہے یہ پڑھاتی بھی ہیں ٹیچنگ کی جواب کرتی ہیں پرائیوٹ سکول میں تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں سے رابطہ کرنا شادی کے لیے بات کرنا وہ برائے مربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر اور اپنی جو ہے عمر یہ نیچے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے دوستو کوشش کیا کریں کہ موبائل نمبر جو ہے آپ ورس اپ کا نمبر لکھیں تاکہ ہمیں بھی آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ